اس کے بعد الحمد سے ہماری اب ابتدا ہو رہی ہے لیکن نماز کی ابتدا سورہ الحمدی سے کیوں ہے وجہ کیا ہے کوئی اور سورہ بھی تو ہو سکتا تھا باقاعدہ فضل ابن شازان نے ہمارے آٹھویں امام امام علی رضی علیہ السلام سے اس سے روایت بیان کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ قرآن میں کوئی سورہ اور کلام کوئی سورہ اور کلام ایسا نہیں ہے جس میں سورہ حمد کے برابر خیر و برکت پائی جاتی باقاعدہ مللہ یحظور الفقی کی روایت اتنا اہم سورہ کہ پورے قرآن میں کوئی کلام ایسا نہیں ہے پروردگار کا جو اس سے زیادہ خیر و برکت کا حامل ہو اس وجہ سے سورہ الحمد سے نماز کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ وہ سورہ ہے جو پروردگار نے اپنی اہمیت کے پیش نظر دو مرتبہ نازل کیا ہمارے چھٹے امام سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور جسے دو مرتبہ یا تو نازل کیا گیا یا یہ بھی وجہ بہت سی جگہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اس کو نماز میں دو رکتوں جو پہلی دو رکتیں اس میں دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے بھی اس کو من المسانی یعنی دو دفعہ پڑھا جانے والا سورہ قرار دیئے مستدرک الوسائل کی جو روایت اور یہ بھی سورہ دو دفعہ نازل ہوا ہے ایک سورہ اور دو دفعہ نازل ہوا ہے جسے سورہ کاؤسر کہا جاتا ہے ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوا تھا سورہ کاؤسر اور ایک دفعہ مدینہ میں اچھا اب بھی میراج کی تاریخ گزری کہ پیغمبر اسلام جب میراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر پیغمبر کو نماز کا حکم ہوا پیغمبر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو پروردگار کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے بندے میرا نام دولو تو پیغمبر اسلام نے اس وقت کہا اللہ اکبر پھر اس کے بعد پیغمبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وجہ سے روایتوں میں ویان ہوا کہ بسم اللہ کو ہر سورے کے شروع میں رکھا گیا اور پھر اس کے بعد پروردگار کی طرف سے پھر وہی نازل ہوئی میرے بندے میری ہم تو کرو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے سورہ الحمد کی تلاوت شروع کی باقیدہ جو اصول کافی کی روایت ہے اس طریقے سے نمازوں کے اندر ہی طریقہ کار قرار پایا کہ نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کا سورہ وہ پڑھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ سورے کو پڑھنے سے دو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا سوچیں آپ کدنی ساری ہر رکعت کے اندر ہر نماز کے اندر کم سے کم دو دفعہ تو آپ پڑھتی ہیں اور ہر دفعہ ایک سورہ الحمد پڑھنے سے دو تہائی ٹو تھرڈ آف قرآن یعنی ایک ون تھرڈ اور ملا دیا جائے تو قرآن پورا ہو جائے اور وہ تو سورہ قلو اللہ پڑھنے سے بھی پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد یعنی ہر دفعہ نماز میں ایک ایک قرآن کم سے کم آپ کو اس کا ثواب جو ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور خود پیغمبر کا بھی ہے کہ جو بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اس کا عجر دو تہائی قرآن کے برابر اور اتنا ایک اور بھی فائدہ ہے اس کا بہت زیادہ اتنا فائدہ ہے اس کا کہ جیسے آپ نے تمام دنیا کے تمام مومنوں مومنات کے لئے صدقہ دے دیا ایک آدمی کی درود بھیجئے محمد وآلہ باقاعدہ تفسیر مجموع بیان کے اندر جو پہلی جلد ہے اس کے اندر سورہ الحمد کے زیل میں یہ بات بیان ہوئی ہے یہ والی روایت کہ تمام دنیا کے مومنوں مومنات کی طرف سے گویا آپ نے صدقہ دے دیا دو تہائی قرآن پڑھنے کے سواب کے علاوہ اور اتنا ہی عظیم سورہ ہے اتنا عظیم سورہ ہے دیکھیں اس عظیم سورے کی میں واقعاً معرفت نہیں روایات میں آیا ہے کہ اگر الحمد کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قرآن کے تمام دیگر سوروں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو الحمد والا پلڑا سات گناہ زیادہ بھاری ہو جائے گا سات گناہ زیادہ بھاری قرآن کے دیگر تمام سوروں کے مقابلے محمد کا سورہ اب کتنی سرساری بیزاری اور اس سے ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں سورے کو اور یہ جب سورہ نازل ہوا تو تو واقعاً شیطان نے اس وقت نالا و فریاد کیا تھا اور پیغمبر اسلام نے ایک اور خاص موقع ہے کہ عام زندگی میں بھی وہ ہے نا نماز سے مدد لو نماز کے اندر سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے لیکن عام زندگی میں بھی اس سے مدد لی جا سکتی خاص طور پر پیغمبر نے جو درد جس وقت جسم میں کسی جگہ واقع ہو رہا ہو سر میں یا جسم کسی اور جگہ اس وقت سورہ الحمد پڑھنے کی بہت تاقید قرآن کے ذریعے بھی باقاعدہ بہت سارے علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں قرآن سے علاج کے سلسلے میں تو اس کے اندر سے ایک بات یہ بھی ہے اچھا اسی طرح سے یعنی ایک تو درد کی جگہ پر اس کے علاوہ علماء نے ایک بات اور کہی سورے کے اندر خصوصیت یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایک اعزاز بخشا ہے کہ براہ راست اس سورے کی تلاوت میں آپ کی پروردگار عالم سے براہ راست باتچیت ہوتی ہے نہ درمیان میں نہ کوئی واسطہ فرشتہ ہے نہ کوئی ملک کوئی بھی درمیان میں ہے نہیں آپ ہیں اور پروردگار عالم کتنا بڑا عزاز ہے کہ سورے الہم جس وقت ہم پڑھتے ہیں براہ راست پروردگار عالم سے ہماری باتچیت ہو رہی ہوتی پیغمبر اسلام کی اپنی حیات ظاہریہ میں بھی اس سورے کو فاتحة الكتاب کے فاتحة الكتاب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا قرآن کا آغاز کرنے والی سورہ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اس نام سے بھی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کے دور میں جمع نہیں ہوا تھا بلکہ بعد کے زمانے کے جو حکمران آتے رہے ان لوگوں نے قرآن کو جمع کیا ہے علماء اس نام کو بھی ایک دلیل کے طور پر دیگر دعالیل کے ساتھ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ رسول کے دور میں قرآن پورا جمع ہو چکا تھا اور اس کے شروع میں سورہ الہم تھی جب بھی تو رسول کے زمانے میں سے فاتحة الكتاب کہا جاتا تھا قرآن کا آغاز کرنے والی سورہ جب کوئی چیز ہی نہیں تھی قرآن جمع ہی نہیں تھا لوگوں کے صحابہ کے دل وغیرہ میں تھا تو قرآن کا آغاز کرنے والا سورہ اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے قرآن تو کوئی فیزیکل صورت میں مکمل طور پر موجود ہی نہیں تھا ان لوگوں کے نظری کے مطابق تو علماء کہتے ہیں اس کے معنی بھی ہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کے اپنی زندگی میں جمع ہو چکا تھا جہاں تک وہ روایات ہیں جن میں عمر المومنین کے قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وہ اصلا قرآن کی تمام آیات کو ان کے شان نزول و تفاصیر کے ساتھ جمع کرنے کے مطالق نہ کہ خود قرآن کے مطالق اور ایک اور حدیث بھی ہے جس کو لوگ اس طور پر کبھی نہیں لیتے اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے لہالکہ وہ حدیث کتنی مشہور انی تارکن فیکم الساقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب خدا اور میری اطرت و اہل بیت اس کا مطلب یہ علماء فرماتے ہیں کہ کتاب خدا کمپائل فارم میں پیغمبر اسلام کے زمانے موجود تھی اگر یہ منتشر ہوتی فقط صحابہ کے سینوں میں ہوتی یا متفرق طور پر کسی جگہ درخ کی چھال پر کہیں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے متفرق ہوتی تو اس پر کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ کتاب خدا اس زمانے میں اسی طریقے سے موجود تھی کہ جس طرح آج کل ہمارے درمیان ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے اس کی شیپ ان چیز کی الگ ہو سکتی ہے کہ درخ کی چھال پر ہوگی کسی اور زمانے میں زہر چھاپہ خانی اس طرح کے قرآن نہیں ہوتے تھے لیکن جب پیغمبر فرما گئے ہیں کہ میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں جس میں ایک کتاب خدا ہے تو اس کا مطلب ہے کتاب خدا اس زمانے موجود تھی اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بات کی حکمرانوں نے اس کو جمع کیا یہ بات صحیح نہیں یہ سات آیات پر مشتمل مکی سورہ ہے اور سورہ الحمد کا معرفت دلانے کے لیے کہ اس کے بیس نام ہیں اس کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں اس کا نام سورہ شکر بھی ہے اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے اس کو سبع نسانی بھی کہا جاتا ہے ام القتاب بھی کہا جاتا ہے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کنز بھی کہا جاتا ہے یعنی بہت بڑا خزانہ اور خاص طور پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے عام طور پر گھروں میں کبھی ایسی صورتحال یا امرجنسیز پیش آ جائیں اور وہ کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس وقت بھی سورہ الحمد کے ذریعے آپ اسے ہوش میں لا سکتے ہیں ایک صحابی ابو سلیمان کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہم لوگ جنگ میں مصروف تھے کہ ہمارا ایک ساتھی بہوش ہو کر گر پڑا ساتھی بہوش ہو گیا صحابہ میں سے کسی نے اس کے کان میں سورہ الحمد پڑی اسی وقت اس صحابی کو ہوش آ گیا وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ دوڑے دوڑے پیغمبر اسلام کے پاس ہے ان کو یہ واقعہ سنایا پیغمبر اسلام نے فرمایا سورہ الحمد ام القرآن ہے جس میں ہر مرس کی شفا ہے کوئی حیرانگی کی بات نہیں کیشہ سوش میں آ گیا قرآن میں تو سورہ الحمد کے اندر ہر مرس کی شفا موجود ہے تو اگر کبھی ایسا موقع بھی پیش آ جائے گھر میں کوئی بہوش ہو جائے چکر آ جائے گر جائے یا کوئی اور اس طرح سے انکونشس ہو جائے تو اس وقت بھی سورہ الحمد پڑھنے کی بہت تاقید اس لحاظ سے علماء کرتے ہیں کہ بھی اس واقعے کے اندر بھی یہ بات ملی ہے اور پیغمبر سے اس کی تصدیق بھی صحابہ نے کروائی تھی اچھا اچھا جب آپ پڑھتی ہیں سورہ الحمد اب جب آپ سورہ الحمد پڑھنا شروع کریں گی اس وقت ہوتا کیا ہے باقاعدہ اویون اغبار الرزا اس میں پیغمبر اسلام سے مر بھی ایک روایت روایت پیغمبر فرماتے جب بندہ یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے میرے نام سے ابتدا کیے فرشتوں مجھ پر لازم ہے کہ اس کے تمام کاموں کو میں انجام تک پہنچاؤں گا اور ہر حال میں اس کو برکت عطا کروں گا اس کے بعد جب یہ اگلا جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات سمجھ لی کہ جو نعمتیں ہیں وہ سب کی سب میری طرف سے عطا کردہ ہیں تو اب میں اس شخص کے تمام مسائب کو اس سے دور کروں گا اور اے فرشتوں گوا رہنا اب میں دنیا میں بھی اسے نعمتیں دوں گا اور آخرت کے گھر میں بھی اس کو نعمتیں عطا کروں گا اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اور میں جس طرح سے اس جہان میں اس کو مسائب سے نجات عطا کروں گا اسی طرح سے آخرت کے گھر میں بھی اس کو تمام مسائب سے نجات عطا کروں گا اس کے بعد جب بندہ ہے اس کے بعد اگلا کلمہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو پروردگار کہتا ہے کہ جب یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں تو اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں اس کی حصے میں اپنی رحمات اور عطیات کو زیادہ سے زیادہ کر دوں گا اور جس وقت یہ کہتا ہے مالک یوم الدین ایک پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا کہ اس نے روز قیامت میری مالکیت کا اطراف کر لیا ہے اب میں اس کے حساب و کتاب والے دن اس کے حساب و کتاب میں آسانی پیدا کروں گا اور اس کی تمام نیکیوں کو قبول کرلوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ای یا کا نعبدو پروردگار کہتا ہے اس نے بالکل سچ کہا یہ میری عبادت کرتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا کہ اس کی عبادت پر میں اس کو ایسا ثواب عطا کروں گا کہ جو اس کے مخالف لوگ ہیں وہ اس پر رشک کریں گے دیکھیں بہت اہم بات ہے اس کے جتنے مخالفین ہیں وہ اس پر رشک کریں گے وہ اتنا ثواب اس کو دوں گا اور جس وقت وہ کہتا ہے ای یا کا نستعین تو پروردگار کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد چاہیے اور میری پنہ طلبی اس نے طلب کی ہے اے فرشتوں گواہ رہنا کہ اب میں اس کے تمام کاموں میں اس کی مدد کروں گا اور تمام سختیوں اور تنگیوں میں اس کی مدد کو پہنچوں گا اور اس کے بعد جب یہ کہتا ہے اہدن السرعوت المستقیم اور یہاں سے لے کر الہم والا ظالین تک جب یہ کہتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے بندے کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی اب یہ کچھ بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کی تمام دعاوں کو قبول کروں گا اور جس چیز کی اس نے امید مجھ سے لگائے بیٹھا ہے میں تمام چیزوں کو اس کو عطا کروں گا اور تمام ان چیزوں سے جس سے یہ خائف ہے اس سے اب اس کو معمون قرار دے دوں گا تو آپ نے دیکھا باقاعدہ تفسیر المیزان کی پہلی جلد میں اویون اخبار و رضا وغیرہ کے اندر سب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت آپ سورہ الحمد پڑھتی ہیں تو پروردگار فرشتوں سے اس وقت ہم کلام ہو کہ یہ باتیں آپ کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے تو اتنا سرسری طریقے سے سورہ الحمد کو پڑھا جائے کتنی اہم بات ہے کہ اتنی چیزیں پروردگار عالم آپ سے وعدے کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یہ کروں گا تمہارے ہر مدد کو پہنچوں گا ہر تنک کی امداد کروں گا تمام عامال کو قبول کرلوں گا ہر قسم کے خوف اور مصیبت سے نجات دوں گا اور آخرت تک میں نجات دے دوں گا تمام وعدے پروردگار اس الحمد کے نتیجے میں آپ سے پروردگار کر رہا ہوں